موسیقی 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 ڈے کواڈز کی دوسری بیسٹ ایکسسائیز ہماری ہے لنجز ڈمبل لے کے ایک چیز دھیان رکھیں جیسے میں نے پیر کو تھوڑا اندر کی طرف رکھا ہے آگے سے ٹوگو ایسے رکھیں جسے آپ کے جو گھنے ہیں وہ انگول نہیں ہوں گے اور آپ کی کواڈز پہ پورا اٹنشن رہے گا ایک چیز جو نوٹ سانے والی ہے اس میں جو آپ کے نئے ہیں وہ آپ کے ٹو سے آگے نہیں جانے چیز ہیں اگر وہ آگے جائیں گے تو آپ کے جوئنٹس خراب ہو سکتے ہیں آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے بیک آپ کی بلکل سٹریٹ رہے گی جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور ویٹ اتنا ہی لے جس سے آپ آرام سے بیلنس بنا سکے کیونکہ بیلنس بنانا بہت جروری ہے اگر آپ کا ورکاؤٹ صحیح طریقے سے نہیں ہوگا تو جس مسل کو آپ ٹارگیٹ کرنا چاہرے ہو وہ آپ کا ٹارگیٹ پورا نہیں ہو پائے ایکسسائز لیگ ایکسٹینشن لیگ ایکسٹینشن آپ کی کوارس کو شارپ کرنے کے لیے مسکولر کرنے کے لیے اور ڈیفنیشن دینے کے لیے نمبر ون ایکسسائز ہے میں ہر روٹین میں اپنے لیگس کے لیگ ایکسٹینشن جرور لگاتا ہوں اور جب آپ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو بھی کمپیٹ کرتے ہیں فائنل ڈیز میں وہ ٹین ٹین سیٹ لگاتے ہیں لیگ ایکسٹینشن کے تاکہ ان کی جو ڈیفنیشن ہے مسلز کی وہ زیادہ اُبھر کر آئے تو یہ ورکاؤٹ آپ جرور ایڈ کریں اپنے کوارس کو سندر اور مسکولر اور انہیں سائز دینے کے لیے تو دوستو یہ تھی تین ایکسسائز بگر کوارڈز کے لیے اور مسکولر کوارڈز کے لیے تو آپ کر کے دیکھیں جب بھی آپ کو لگے گی آپ کے کوارڈز کمجور ہے تو اپنے لیک کے شیڈول میں ان کو ایڈ کیجئے مجھے بہت بینیفٹ ملا ہے کوارڈز میں ان کا اور یہ کوئی میں نے ایجاد نہیں کی میں نے بنائی ایکسسائز بہت پرانے جمالے سے چلتی آ رہی ہے بس اس کو پرفورم کرنے کا صحیح طریقہ ہونا چیہ تو آپ کو بیٹر ریزلٹ ملیں گے تو میں نے یہ کی اسی لیے میں نے ویڈیو بنائی اس سے پہلے میں نے کوئی لیک کی ویڈیو نہیں ڈالی ہے نہ میں نے بنائی تھی کہ یہ کرے آپ کو اچھے ریزلٹ ملیں گے اپلائی کیا آپ کو دکھایا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو اور ایسی ہی پیار کرتے رہے اور ویڈیو لاتے رہوں گا آپ کے لیے آپ کا بھائی چھوٹا بڑا روبل دنکر جائے ہند جائے بارت